بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ نے ہماری پہلی ویڈیو میں دیکھا کہ ایک ملحد سوال کرتا ہے کہ سائنس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ اللہ ہے اور سائنس یہ کہتی ہے کہ کسی بھی چیز کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے مٹیریل ایویڈنسز ہوں تو دوستو ہماری آج کی ویڈیو اسی کا حصہ ہے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سرات الحق سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوڈیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے بائی صاحب میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ ناسٹک ہیں آپ سوچتے ہوں گے کہ میں کیوں مبارک بات دے رہا ہوں آپ کو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں زاکر سے سوال پوچھ رہا ہوں اس کی مین جڑکوں کاٹ رہا ہوں اور وہ مجھے مبارک بات دے رہے ہیں کیوں مبارک بات دے رہا ہوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اکثر لوگ اندھا یقین کرتے ہیں وہ ہندو ہیں کیونکہ اس کے والد ہندو ہیں وہ کرسچن ہیں عیسائی ہیں کیونکہ اس کے والد عیسائی ہیں اور کئی مسلمان مسلمان ہیں کیونکہ ان کے والد مسلمان ہیں وہ اندہ یقین کر رہے ہیں آپ الحمدللہ ایک انٹیلیجنٹ شخص ہیں ماشاءاللہ سائنس پر یقین کرتے ہیں آپ فوچ رہے آپ کے والد شاید مانتے ہوں گے خدا میں ہوں گے کیا نہیں مانتے ہیں کیا نہیں آپ کے والدین مانتے کیا نہیں وہ ایگناسٹک ہے ایگناسٹک ہیں اور آپ کے پردادہ وہ بھی ایگناسٹک تھے اور ان کے پردادہ وہ ریلیجیس تھے کوئی بھی مانتے تھے نا پردادہ آپ کے پردادہ مانتے تھے لیکن ابھی آپ یہ کرتے ہیں لیکن آپ جانتے تو ہوں گے نا جب آپ کے دوست حباب بات کرتے ہیں مذہب کے بارے میں اشور کے بارے میں ان کا تو آپ کو علم ہوگا نا کہ میرے ہندو دوست کس بھگوان کو مانتے ہیں علم تو ہے نا آپ سوچتے ایسا بھگوان جو خود کچھ نہیں کر سکتا ہے دوسرے بھگوان کی مدد لیتا ہے آپ سوچتے ہوں گے نا اور یہ کیسا بھگوان ہے ایک بھگوان دوسرے بھگوان سے مدد لے رہا ہے تیسرے بھگوان کو ہرانے کے لیے تو آپ کا دماغ سوچ رہا ہے کہ یہ کیسا بھگوان ہے تو بھگوان کو ماننے کا فائدہ کیا ہے تو میں آپ کو کانگریجولیٹ کرتا ہوں مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ آپ نے ہمارے اسلام کا ہمارے ایمان کا ہمارے شہدہ کا پہلا حصہ کہا لا الہا there is no god کوئی بھگوان نہیں آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ نے ہمارے شہدہ ہمارے ایمان ہمارے اسلام کی بنیاد کا پہلا حصہ کہا جو اہم جملے کا پہلا حصہ کہا there is no god لا الہا آپ کسی کو بھی خدا نہیں مانتے اسی لیے میں آپ کو مبارک بات دے رہا ہوں اور باقی جو غیر مسلمان ہیں ہندو ہے کرسچن ہیں مجھے پہلے ان سے بحث کرنی پڑے گی کہ آپ جس خدا کو مانتے ہیں وہ غلط ہے پھر ثابت کرنا پڑے گا اللہ بٹ اللہ جو انشاءاللہ میں کروں گا ڈبل کام آپ کے لئے آدھا کام میرا ہو چکا ہے اب سمجھیں نا اسی لئے آپ کے ساتھ میرا آدھا کام ہو چکا ہے اس کرسچن کو پہلے ثابت کرنا پڑے گا ربائی صاحب عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے میرا وقت لگے گا ہندو کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ جس ایشور کو مانتے ہیں جس مورتی کو مانتے ہیں جس بھگوان کو مانتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے آپ تو پہلا حصہ ہمارا کہہ چکے ہیں مانتے ہیں دوسرا پارٹ بٹ اللہ انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کروں گا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ ماشاءاللہ سائنس کو مانتے ہیں میں بھی سائنس کو مانتا ہوں آپ سائنس پر یقین کرتے ہیں الحمدللہ میں بھی لیمیٹڈ جہاں تک سیئے وہاں تک مانتا ہوں میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک چیز اگر آپ کے سامنے لکھا ہوں گا میں جو کوئی بھی انسان نے کبھی بھی نہیں دیکھا پہلی بار کوئی انسان دیکھ رہا ہے اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس کا میکنزم سب سے پہلے شخص کون بولے گا یہ چیز میبی کمپیوٹر یا کچھ اور ہو سکتی ہے آؤٹ آف دا ورلڈ ایسی چیز جو بلکل مختلف ہے پہلی بار زندگی میں کوئی انسان دیکھ رہا ہے میں آپ سے پوچھوں گا اس کا میکنزم سب سے پہلے کون سا شخص کہے گا آپ کا کیا جواب ہے وہ تو ڈسکوری یا ری ڈسکوری رہے گا تو اس کو پہلے سٹڈی کرنا پڑے گا اس پہ تحقیق کرنی پڑے گی اس کے بعد ہی پتا چلے گا سب سے پہلی بار سٹڈی تو بعد میں ہوگا میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا شخص کون رہے گا جو اس کے بارے میں کہہ سکے گا میکنزم کے بارے میں جو ڈسکورر ہے جو ڈسکورر کرے گا وہ چیز کو مثال کے طور کے پر اگر کوئی گاڑی بناتا ہے گاڑی تو ڈسکورر کسی نہیں کیا وہ تو بنا رہا ہے گاڑی تو انونٹ کیا تھا انونٹ نہیں بنایا ہے وہ انونٹر گیا اور نئی گاڑی لے کر آیا ہوگا بولے گا یہ لیٹسٹ موڈل ہے کون جانتا ہے آپ کیا بولیں گے گاڑی کو گاڑی کو اگر میں اس کو پوچھوں گا ماروتی گاڑی ہے 800 کون جانتا ہے تو کیا آپ اس پر تحقیق کریں گے اب کیا بولیں گے کون جانتا ہے ماروتی 800 کے بارے میں آپ تحقیق کریں گے جس کا جواب دینے کے لیے تحقیق کرنے پر تو ایک ہفتہ ایک سال نکل جائے گا جواب کیا ہے میں اندر کے بارے میں نہیں جاننا چاہتا ہوں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا شخص کون ہوگا جو اس کے بارے میں جانتا ہے تو کیا جواب رہنگ آپ کا آپ سینٹیسٹ ہیں ماشاءاللہ جس نے بنایا رہے گا جس نے بنایا ہے انگریزی میں کہیں گے کریٹر میکر مینیو فیکچرر انونٹر جو بھی بولو لفظ کا ادھر ادھر ہے لیکن آپ مانتے ہیں سب سے پہلی بار وہ کیا چیز ہے بعد میں ڈسکس کریں گے اگر کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ سب سے پہلا شخص کون ہے جو اس چیز کے بارے میں جانتا ہے تو جواب ہے اس کا کریٹر مینیو فیکچرر انونٹر میکر پرڈیوسر تقریباً مانی اس کا ایک ہی ہے یہ جواب اپنے ذہن میں رکھئے ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کائنات جو ہے یہ کائنات یونیورس ہے یہ وجود میں کیسے آئی آن ایٹ سون سائنس سٹڈی کر رہا ہے نہیں 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 آپ نے کہا کہ آپ سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں کے نہیں ایکچلی بگ بینک تھیوری کو مانتے ہیں بگ بینک تھیوری کے ثبوت کا کوئی بھی سائنس دان انکار نہیں کر سکتا ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ اختلاف کریں ایسی مختلف امیدیں سب میں ہیں سب چیزوں میں مختلف رائے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کل کو کوئی بہتر تھیوری کے ساتھ آ جائے سمون کمز اپ وہ کل کی بات ہے آپ تو کہہ رہے ہیں سائنس ایڈوانس ہے آج کے حساب سے کل کیا ہوگا چھوڑو اس بات کو کل کیا ہوگا چھوڑو آج کیا بات ہے آپ کے علم کے حساب سے کائنات کیسے وجود میں آئی بگ بینک تھیوری یہ بگ بینک تھیوری مطلب کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور یہ کہکشان اور یہ سارا کچھ بن گیا سورج چاند وغیرہ سب بن گئے یہ بگ بینک کے بارے میں پتا کب لگا آپ کو کتنے سال پہلے آپ کے حساب سے کچھ ایڈیا ہے یہ تو نہیں پتا تقریبن کتنے سال پہلے تقریبن نو آئیڈیا تقریبن تقریبن ایکزیک نے پوچھنا تقریبن مجھے یا ہمینیٹی کو ہمینیٹی کو آپ کو تو تب پتا چلا ہوگا نا جب آپ نے پڑا ہوگا لیکن اس میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سب سے پہلے کس کو نوبائل پرائز ملا کون سے سال میں ملا پتا ہے تقریبن کتنے سال پہلے پتا نہیں میبی تیس چالیس پچاس سال پہلے بلکل صحیح ترٹی بولو فورٹی بولو ففٹی بولو میں کوئی آپ سے آرگیو نہیں کروں گا میں آرگیو نہیں کروں گا لیکن اس کا صحیح جواب جو ہے وہ تقریباً چالیس سال ہے لیکن تیس سال کہو یا پچاس سال کہو میں آرگیو نہیں کروں گا لیکن تیس چالیس پچاس ساڑ سال یہی کچھ ہے یہ لفظ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ جو بگ بینک کے بارے میں قرآن مجید میں چہودہ سو سال پہلے لکھا ہوا ہے سوری انبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس میں اولم یرل لذین کفرو کیا وہ کافر نہیں جانتے یہ زمین اور آسمان ایک تھے اور ایک دھماکہ ہوا اور یہ الہدہ ہوئے تو اب یہ بگ بینک تھیوری کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بگ بینک تھیوری کہتی ہے دیس ایز نٹ شیل تو جب آپ بگ بینک میں جائیں گے اس میں آپ کو اور ایکسپنشن ملے گا کہ یہ بلین سال پہلے ہوا پائیو بلین پائیو ہنڈرڈ یئرز مختلف رائے ہو سکتی ہے یہ بگ بینک کے بعد کیا آیا گیس آیا نیوٹرون آیا پورٹرون آیا یہ سب ڈسکشن ہوتی رہی ہے لیکن سائنس دان کے مطابق بگ بینک کا انکار نہیں کیا جا سکتا ماشاءاللہ بھائی صاحب نے پوچھا کہ مذہب کو سائنس کی مدد کی ضرورت کیوں ہے سائنس کو مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی صاحب مذہب کو سائنس کی ضرورت نہیں ہے سائنس کو مذہب کی ضرورت ہے اسی لئے البر آئینسٹائن البرٹ آئینسٹائن جس نے نوبل پرائز لیا تھا اس نے کہا سائنس مذہب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اور مذہب اسلام کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے یہ اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا میں نے جواب نہیں دیا بھی تک میرا جواب کمپلیٹ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا اور اس میں میں کچھ چیز ایڈ کر دوں جی جی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس طرح سے ایڈ کرتے چلے گئے تو جو مین ہماری بات ہے وہ دور چلی جائے گی اگر آپ ہر مرتبہ اس طرح سے بحث کریں گے تو اس کو مکمل کرنے کے لئے دس گھنٹے لگ جائیں گے تو اس کو ہم الگ سے ڈسکس کر لیں گے آپ کل رات آ جاؤ اس کو ہم پانچ گھنٹے دس گھنٹے ڈسکس کر سکتے ہیں اور صبح تک کر سکتے ہیں یہاں پر سب لوگ زوچیں گے کہ آپ اس کو اتنا ٹائم دیے جا رہے ہیں تو ہم اس کو پرائیویٹلی ڈسکس کر سکتے ہیں پرائیویٹلی ڈسکس کر لیں گے لیکن اس طرح سے اگر آپ سوال پہ سوال کرتے چلے جائیں گے تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو آئیے اپنی ٹاپک کی جانے باتیں ہیں مین سبجٹ کی جانے باتیں ہیں تو اگر آپ اس طرح کرتے رہیں گے تو آپ سب کچھ کھو دیں گے جیسے میں کہہ رہا تھا کہ البرٹ آئینسٹائن سائنس مذہب کے بغیر ادھوری ہے اور سائنس کے بغیر اسلام کچھ نہیں ہے آپ مانو یا نہ مانو آپ یہ کہنا چاہیں کہ وہ جو سائنس دان کہہ رہا ہے یہ اس کا ذاتی نظریہ نہیں ہے یہ میرے مطابق illogical statement ہے ہر سائنس دان کی ذاتی سوچ ہے ذاکر کا نظریہ بھی ذاتی ہے یہ آپ کا نظریہ نہیں ہے آپ کی سوچ نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ میری اس رائے سے مطمئن ہو یا نہ ہو اسلام کو سائنس کی ضرورت نہیں ہے آپ سائنس کا سہارہ کیوں لے رہے ہیں کیونکہ آپ سائنس کو مانتے ہیں اس لئے سائنس کا سہارہ لے رہے ہیں آپ سائنس کو نہیں مانیں گے میں سائنس کا سہارہ نہیں لوں گا قرآن کی آیت ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عالمران سورہ نمبر تین آیت نمبر چونسٹھ میں آؤ اس بات کی طرف جہاں ہم یقصہ ہیں تو سب سے پہلی بات اللہ کی عبادت کریں وہ جو ہندو پوچھتا ہے میں ہندو مذہب کی بات کر رہا ہوں اس وقت سائنس کی بات نہیں کی اس حیثائی نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا میں نے بائبل کی بات کی آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہیں میں اگر سائنس کی بات نہیں کروں گا پویٹری کی بات کروں گا آپ مانیں گے کیا میں شیر شائر ہی کروں گا مانیں گے کیا شیر شائر ہے میں تو سائنس والا آدمی ہوں کیونکہ آپ سائنس میں مانتے ہو میں سائنس کی بات کر رہا ہوں میں وید کوٹ کر رہا ہوں نہیں کوٹ کر رہا ہوں میں گیتہ سے کوئی حوالہ دے رہا ہوں نہیں دے رہا ہوں وہاں میں نے بائبل سے گیتہ سے وید سے حوالہ دیا ہے وہاں سائنس کا حوالہ نہیں دیا ہے تو قرآن ایک ماسٹر کی ہے سارے تالوں کی چابی ہے چاہے وید ہو چاہے بائبل ہو چاہے بھگوت گیتہ ہو چاہے سائنس ہو لٹریچر پوٹری پہ بھی کر سکتا ہوں لیکن آپ شائر نہیں ہیں ویسے تو میں بھی نہیں ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ سائنس کا سہارا کدھر لے رہے ہیں میں سہارا لے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے اب آپ کہیں کہ ہندی میں کیوں بولے تو آپ ہندی سمجھتے ہیں اب جرمن میں بات کروں آپ سمجھیں گے کیا یہ سمجھیں میں بھی جرمن نہیں جانتا ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ میں سائنس کو مانتا ہوں اگر آپ نہیں کہتے تو میں سائنس کی بات ہی نہ کرتا تو آپ ایسے سوال پر سوال کرتے جا سکتے ہیں یہ صرف ایک موڈ ہے آپ اگر سائنٹس سے یہ سوال کر رہے اگر یہ گاؤں کا آدمی مجھے سوال کیا تو بانو بھی آپ اپنے آپ کو سائنٹس کہہ رہے پھر بولتے سائنس کا سارا کیوں لے رہے کیونکہ آپ سائنس میں مانتے ہیں میرا سوال تھا کہ یہ چیز قرآن میں بگ بینک کے بارے میں کس نے لکھا آپ کے حساب سے یہ قرآن چودہ سو سال پرانا ہے یہ قرآن میں کس نے لکھا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے میں نے قرآن نہیں پڑھا ہے نہیں نہیں لیکن میں حوالہ دے رہا ہوں اور آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں میں جھوڑ نہیں بول رہا ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم می بھی ہو سکتا ہے یہ دنیا ہماری ہے اس کی کیا شکل ہے اس زمین کی کیا شکل ہے سرکولر سرکل جیوسیریکل میں مدد کر رہا ہوں آپ کی ذرا میں سائنس کے ڈگری میں ذرا ہائی لیول ہوں میں ڈاکٹر ہوں آپ کی ڈگری کیا پتہ نہیں ہے یہ کب پتا چلا آپ کو کتنے سال پہلے نہیں پتا میں آپ کی مدد کروں گا کیونکہ میں بھی سائنس کا سٹوڈینٹ ہوں اسلام کے علاوہ سائنس کا سٹوڈینٹ بھی ہوں یہ سب سے پہلے انسان نے جانا اور ثابت کیا کہ یہ دنیا بیزوی شکل کی ہے یہ پندرہ سو ستتر میں جب اس نے دنیا کا نظریہ پیش کیا تو اس نے کہا کہ دنیا گول ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں سورہ نمبر سیونٹی نائن آیت نمبر تیس میں اور ہم نے اس زمین کو اس اردھ کو دہاہا بنایا دہاہا عربی لفظ ہے جو آتا ہے دوئیہ سے جس کا مطلب ہے ایک شیپ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ گیند کی طرح گول نہیں ہے یہ اوپر نیچے سے فلیٹ ہے جیو سوریکلی شیپ اور یہ دوئیہ ہے یہ آم انڈا نہیں ہے شتر مرگ کا انڈا ہے تو آپ شتر مرگ کا انڈا دیکھیں گے وہ بیزوی شکل کا ہے تو قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے کون لکھ سکتا ہے کہ دہ ارٹھ ووز جیو سوریکلی شیپ میرا سوال ہے کون لکھ سکتا ہے ابھی یہ ثابت کرنے کے بعد تھیری بن گیا اگر آپ سائنس کے سٹوڈینٹ ہیں میں بھی سائنس کا سٹوڈینٹ ہوں اگر آپ گلتی کریں گے تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کو صدار ہوں یہ ایک مفروضہ ہے لیکن ابھی ثابت نہیں ہوا ہے اور جیو سیریکل تو تھا ہی نہیں حتیٰ کہ صرفانسر ڈریک جب دنیا کے گرد گھوما اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ بیزوی شکل کی ہے اس نے کہا سیریکل ہے قرآن میں لکھا ہے سیریکل نہیں جیو سیریکل ہے اور یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے یہ سب کچھ بعد میں پتا چلا ہے بیزوی شکل تو اور قریب ہے قرآن میں کون لکھ سکتا ہے ہو سکتا ہے بہت پہلے کے سائنس دان پہلے سائنس دان نے لکھا پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو سکتے ہیں پھر کہا کہ پہلے کے سائنس دان بگ بینگ لکھا یہ لکھا وہ لکھا سب ٹھیک ہے یہ چاند جو ہے چاند چاند کی اپنی روشنی ہے کہ ریفلیکٹڈ روشنی ہے ریفلیکٹڈ ہے کب بتا چلا دو سو سال پہلے تین سو سال پہلے چار سو سال پہلے اس پر بیسنے کر رہی ہیں قرآن مجید نے چودہ سو سال پہلے لکھا ہے سورہ فرکان میں سورہ نمبر پچیس آیت نمبر اکسٹھ میں کہ یہ چاند اور سورج سورج کی خود کی روشنی ہے چاند کی روشنی باروڈ ہے لی گئی ہے یا ریفلیکٹڈ ہے نور یا منیر تو کون قرآن میں لکھ سکتا ہے کہ یہ چاند کی روشنی خود کی روشنی نہیں ہے باروڈ روشنی ہے ریفلیکٹڈ روشنی ہے پہلے ہر انسان سمجھتا تھا کہ چاند کی اپنی روشنی ہے کوئی مفروضہ بھی نہیں تھا ہزار سال پہلے کہ چاند کی روشنی اپنی ہے ساریکل تھا میں جانتا ہوں پیپول آپاتھاکریس نے کہا تھا چاند کے بارے میں تو کسی نے بھی نہیں کہا کون لکھ سکتا ہے قرآن میں چودہ سو سال پہلے کہ چاند کی روشنی خود کی نہیں ہے لی گئی ہے باروڈ ہے ریفلیکٹڈ ہے کون لکھ سکتا ہے میرا پہلا جواب ہی ہے کون سا جواب پہلا آپ کا کوئی پہلے کے سائنس دان پہلی بار سائنس دان دوسری بار سائنس دان تیسرا بھی سائنس دان لیکن جب سائنس دان نے یہ جانا دنیا سے کہا کیوں نہیں دوسر کائنٹس نے کہا آپ کی سائنس کی کتاب میں کیوں نہیں لکھا ہے چودہ سو سال پہلے آپ کی سائنس کی کتاب میں بگ بین کیوں نہیں لکھا آپ کی سائنس کی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہے میری سائنس کی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہے کہ چودہ سو سال پہلے چاند کی روشنی خود کی روشنی نہیں تھی کیوں نہیں ہے آپ کی یہ بحث کے سائنس دان نے کہا ایک بار تو ہو سکتا ہے دو بار تو چلے گا تیسری بار بھی ماف کیا اب چوتھی چیز پوچھتا ہوں میں چوتھی چیز پوچھتا ہوں کہ جب ہم پڑھے سکول میں آپ نے سکول کب پاس کیا 2002 2002 میں میں نے پاس کیا 1982 میں آپ نے 20 سال بعد پاس کیا میں نے اس وقت کیا پڑھا میں بتاؤں گا آپ نے کیا پڑھا آپ بتائیے گا جب میں نے 1982 میں سکول پاس کیا تو میں نے پڑھا کہ چاند اور سورج وہ اون ایچس پہ گردش نہیں کر رہے ہیں لیکن اپنے اپنے مدداروں میں آپ نے کیا پڑھا سکول میں چاند اور سورج روٹیٹ کر رہے ہیں ایکسس کے اوپر کے نہیں ہاں لیکن میں نے پڑھا نہیں کر رہے اور اب کیا آپ کا علم سکول میں میرے علم کے بعد آیا اور وہ صحیح ہے جب میں نے پڑھا سکول کے اندر کہ چاند اور سورج گھوم رہے لیکن اپنے مہور پہ اپنے ایکسس پہ نہیں روٹیٹ کر رہے لیکن قرآن مجید کی آیت اس نے جس نے بنایا رات اور دن سورج اور چاند یہ گھوم رہے ہیں ریوالو کر رہے ہیں اور اپنے مہور پہ روٹیٹ بھی کر رہے ہیں اور میں نے پڑھا سکول کے اندر اور میرے قرآن میں جو لکھا دونوں میں ٹکراؤ ہے تو میں ذرا چونگ گیا میں مسلم بھی تھا اور سائنس کا سٹوڈنٹ بھی چونگ گیا اب سائنس تسلیم کرتی ہے آپ نے بھی پڑھا کہ سورج اور چاند روٹیٹ کرتے ہیں تو جب میں سکول میں تھا میرے سائنس ٹیچر نے کہا کہ روٹیٹ نہیں کرتی ہے آپ کی سائنس ٹیچر نے کہا کہ کرتی ہے یعنی ابھی بیس تیس سال پہلے پتا چلا بلکل صحیح تو کس نے لکھا یہ چودہ سو سال پہلے اس قرآن مجید میں کہ سورج اور چاند گھومنے کے علاوہ اپنے مہور پہ گھوم رہے دیا روٹیٹی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ابھی اس کا مکمل جواب آنا باقی ہے انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں اس کا مکمل جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آج کی ویڈیو سے اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت فرمائے اور صحیح علم سے روشناس کریں